جناب آلی جناب جہانگیر میر صاحب جو سابق لیجسلیٹیو کونسل کے چیئرمن رہ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریفہ ہیں اور دس منٹ میں اسوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی گفتگو مومنین تک پہنچائیں آپ نارہ سلوات سے استقبال کریں نائیتی قابل اترام عاشق سینس آب صدر اور جو سٹوڈنٹس فیڈریشن ہے یہاں جنہوں نے یہ پروریام کا اعتمام کیا علم وآلہ کندر کی جہارلیت وزین اسمان کی دور کرنے والے علماء حضرات سوامی جی پردان گدوارا پربند کمیٹری میرے بھائی نویندر جی برادران اسلام میرے ہم وطنوں نوجوان ساتھیوں ایران سے جو ہمارے رینماعے ہیں حج اور قاب کو میرے خیال میں دیکھتے ہیں آج سیریت کانفرنس کے سلسلے میں اور بھی ایک جمعہ لکھ دیا ہے اتحاد مسلمین آپ نے اپنے طریقے کا ایک سلسلہ ہے میرے خیال میں دانشوروں کا اپینین میکرز کا یہ اعتماع ہے یہاں پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے گی یا دوسری بات ہوگی انشاءاللہ اس کا عمل بھی ہوگا اور آگے بھی وہ بات پھیلے گی ایسے پرورام کرانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے جس کو اللہ تفیق دے وہی کروا پاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا ہر ایک آدمی کوئی بات نہیں کہہ پاتا نہیں کہہ سکتا ہے میرا جو اپنا ماننا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول وہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے اخلاق کو ان کی طرز زندگی کو نہیں ماننے اور اس پر نہ چلے تو وہ کیا نبی کی سیرت بانگا رہے ہیں فکر کی بات ہے پریشانیوں میں پڑ گئی ارے اسلام کی حفاظت اور قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی لیکن افسوس ہے ہمارے کردار یہ پہلے بھی ہوا ہے پردان جی ہمارے نبی کو سب لوگ مانتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی جو ناصدے کے وہ نہیں مانتا باقی سب مانتے ہیں میرا مانتے ہیں نبی کا اخلاق نبی کی سیرت نبی کا چلنا عردوں کے حق میں نبی نے جو کیا بچوں کے حق میں کیا بھروں کے حق میں کیا صفائی کا بیان کون نہیں مانتا سب مانتے ہیں بے شک صرف ایک ہی بات ہے یہ بات پہلے بھی نبی کہتے رہے بشارت نے ہوئی تھی نبی نے کہا عردوں کا یہ آکھ ہے زندہ گار دیا جاتا تھا بچیوں کو ایک اللہ کے رسول نے آواز اٹھائی اس وقت ہم میں سے بھی کوئی بھی نہیں تھا کہا یہ گلت ہے اتنا جو مقام میرے نبی نے عردوں کو دیا کوئی دنیا کا کوئی آدمی بھی نہیں دے سکتی میں شک سبحان اللہ اور یہاں ہی باس نہیں کی یہ کہا گیا بچیوں کو پڑھاؤ تعلیم دو ان کی شادی کرو جنت کی بشارت دوستو اور بھائیو گلت فیموں میں مت رب گھبراؤ منات رہو یہ چھوٹی سی دنیا ہے یہ اللہ نے یہ موقع یہاں دیا اس سیرت کانفرس کا کہ آپ توبہ کی دروازے پتہ نہیں کب بند ہو جائیں توبہ کر بے شک ہم کتنے احسان فرموش ہیں اس نبی نے کتنی مصیبتیں دیکھے یہ اسلام پھیلایا سبحان اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے آج مسجد ہے کتنی آلی چان امام بار گئے ہیں کتنی آلی چان وہاں بھجڑش پہ نماز پڑھتے تھے سبتہ تھا نماز پڑھتے تھے آج اسی لگے آج کہتے ہیں یہ ہو گیا ایسے ہو گیا نبی کا اگر ہم میں کوئی چیز ہے تو ہم نبی کے امتی ہیں یہ ہم میں صرف خاصیت ہے ورنہ ہمارے کردار کو دیکھیں ہمیں دیکھیں تو بڑی مشکل ہے نبی نے ہمارے لیے اس امت کے لیے کتنی مصیبتیں دیکھیں کتنی اللہ سے دعایں مانگیں اے اللہ اس میری امت کو جو یہ امت ہے اس کو صحیح راستے پر چلا دے اس کو آخری منزل جو ہے اس کی حسان فرما دے بھائی اور دوستو آج وہ کونسا برا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا نصرانی تھے کہا گیا کہ سنیچروار کو آپ نے مچھلی نہیں کھانی مچھلی کھا لی پوری قوم کی قوم دباہ ہو گئی کہیں انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کھائی تھی کہا تو پھر آپ نے ان کو روکا بھی نہیں تھا شراب پینا برے کام کرنا کسی کا حق کھانا کتنا جرم ہے ایک مچھلی کی سزا اگر اس کو دی گئی تھی تو اگر یہ باتیں جو ہم میں ہیں یہ صرف نبی کے صدقے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ کسو کا توبہ کی طرف آ جائے ان کی توبہ منظور ہو جائے گی ہم جن بارے جن لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں نبی نبی ہے نبی سب کچھ جانتا ہر کتاب وہ ہے بکوت گیتہ میں ایک نبی آئے گا جو جھٹی نہیں رکھائے گا سنت کروائے گا گرو گرانچہ میں آپ دیکھو نماز کے بالے میں کتنا کھا گیا ہے دنیا کا وہ کوئی مذہب نہیں جو کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کا نام نہ کی لیا ہو اور سوامی جی ہم میں کوئی بھی اجازت میں ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں لاکم دین اکولیدین ہمیں ہمارے نبی نے کلیر بتا دیا آپ کا مذہب جو ہے آپ کو پیارا ہمیں اپنا مذہب اپنا پیارا ہم کسی کے لئے کیسے نفرت کر سکتے ہیں نفرت کی گنجائش ہی کوئی نہیں آج محیب دین چشتیر احمداللہ نظام الدین علیاء کا نام لیتے تھے جنہوں نے اسلام پھلایا آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کوئی تلوار سے نہیں پھلایا میرا یہ ماننا ہے میں اسی موار سٹیج سے کہتا ہوں انٹرنیشنل کانورس ہے کو کوئی مسلمان بنا سکے جب تک وعد اللہ شریف نہیں سبحان اللہ لیکن ہمیں یہاں پر دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اس انسانیت کے لئے جو ہمارے پیغمبر نے دیا ہے جو ہمارے پیغمبر نے اخلاق دیا ہے آشک صاحب آپ مبارک مستق ہیں ہم یہ باتیں صرف اتا اور یہ ہم کیسے اچھے ہو جائیں ہماری دنیا کیسے بن جائے رہے ہیں یہ دنیا کچھ نہیں بننے والے آخرت بناو اس دنیا میں جی سہم ہے امام آیت اللہ خمینی کی یہ آپ بات کرتے ہیں دس بھائی دس کے کمرے میں ایک وہ انقلاب لیا ایک طرف امریکہ بم دکھاتا تھا کہا یہ بم کچھ نہیں کر سکتا پورا اللہ پیت بار قرام پاک کو ماننے والا آدمی اگر یہ بات امریکہ کو آپ کہہ سکتا ہے سنکشن بند کر دیں گے جس کو پتا تھا روٹی اور روزی میرے اللہ کے آت میں ہیں یہ کوئی امریکہ کے آت میں نہیں ہے وہ کیسے اللہ کی بات چھوڑ کے ایک امریکہ کی بات مانتا یہ امریکہ دن لاؤ یہ دین لاؤ آئے گا امام امام صاحب اللہ کو ماننے والے لیکن رسول ماننے والے اگر اتنا سچا آدمی امام صاحب تھے تو پھر اللہ کے رسول کو دیکھو سبحان اللہ یہ بات ہے کہ ہمارے دنوں میں آج ہیں نوجوان ساتھیوں یا گبراؤں نہیں وہ انسان انسان ہی نہیں ہیں وہ سیسے دان سیسے دان ہی نہیں ہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہیں وہ انجینئر نہیں ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے افسوس ہے کہ آج ہم بٹے گئے ابھی بھی میرا ایک دوست کہہ رہا تھا یہ مسجدوں میں نہیں یہ سب جگہ ہے نماز ہمیں ضروری اور فرض ہے اگر بسہت کے ساتھ ہم چھڑ گئے یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ نے مذہب کو پہچانیں گے آپ نے آپ کو پہچانیں گے تب تا کہ کوئی بات نہیں ہوگی لیکن نماز فرض ہے مولانا صاحب اگر ہم گھر سے بال بچوں کے لیے حق لار کی روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے اس لیے نبی کی بات کو ماننے والے نبی کو مانیں ارے آیت اللہ خمینی کو کہاں سمجھ سکتے ہو آپ ایک ڈاٹر اقبال کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے ڈاٹر اقبال نے کہا ستہرو سے آگے جہاں عربی ہے سائنس دان ٹھونڈ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کیا ہے سبحان اللہ اور جب آپ امام آئے تو اللہ خوانی کو پڑھے ہوئے جس نے کہا یہ قرآن پاک میرے پاس ہے اس میں سب کچھ ہے امریکہ کی کوئی پاک اتنی دنیا میں جو کرتا ہے سبحان اللہ انس کے بعد دنیا میں بتاؤ کہ امام صاحب کے بغیر وہ کونسا ایسا سربراہ ہے کسی ملک کا جس نے کہ امریکہ کے آگے گھٹنے نہ ٹکائے ہوں جب ڈالر دکھاتا ہے تو سب آہا یہ بھار تھی ہی گئے پیپسی کولا کے کیا وہ ہے وہ بند کرتے ساتھ میں فریج دیتا ہے دو دو راؤ بھئی تین تین پہ دیا یہ بھی تو ایک امام تھا یہ بھی تو ایک انسان تھا اس کو میں مانوں کہ اللہ کو ماننے والا اللہ کے رسول کو ماننے والا اس کو میں مانوں جو ڈالر کے پیچے بگیا ہوا ہے لیکن اس گلت فہمی مہنمات رہو ہمارا کوئی کام نہیں ہے جنگ لڑنا ہمارا کوئی کام نہیں ہے ملکوں کو زمینوں کے لیے لڑنا ہمارا کام ہے اس چھوٹی سی دنیا میں آخر بنانی یہ ہمارا کام اگر اسی سویر ہم چل پڑے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں کوئی بچار سکتے نبی کی سیرت لاؤ ارے کربلا میں جنگ ہو رہی ہے جو انہوں نے کسیل نے جنگ کی امام اسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے نماز چھوڑی پردہ چھوڑا بھوزنگی بناو یہ نام کے مسلمان بات بناو اخلاق نبی کا اخلاق لے کے چلو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی کسی کا حق مت کھو رشویت مت لو انسانیت کا کام کرو کسی بھی میں نے بھی دیکھا سوامی جی مجھے کبھی بھی نہیں ملا کوئی کسی جگہ نہیں ملی کوئی جگہ جہاں یہ لکھا ہو کہ دوسرے کے ساتھ نفرت کرو یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے کبھی بھی نہیں ملا کسی اندو کے ساتھ نفرت کا کبھی بھی نہیں ملا ہمارے پیغمبر جب گین مسلم آتے تھے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اس نے پڑھ کے ہمیں کیا سبق ملے گا مسلمانوں کے ساتھ نفرت مت کرو جو کر رہے ہیں وہ انسانیت کیا نہیں وہ شتانیت کیا جو ہے نا سبق انہوں نے پڑھا ہوئے وہ کر رہے ہیں ابھی ازان دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتا میں بس ایک منتے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں خود پرزینڈنگ افسر رہا ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے تو کیونکہ یہ بات ختم کرنے میں اس میں کہتے ہیں یہ چھوٹی زین کے لوگ کہتے ہیں یہ ازان نیل آرمسٹاک چاند پر گیا چاند میں جا کے جب وہ باپس ہے سوامین جی اور یہاں پر اس نے مسجد کے نظیر سے گزر رہا تھا اس کو آواز آئی وہ کہنے لگے یہ کیا ہے کہنے لگے یہ ازان ہے یہ اللہ کو بلا کے مسجد میں کہتے ہیں یہ تو میں نے وہاں سنی چاند پر لیکن افسوس ہے شتانیت کے لوگ ابھی بھی ہیں اگر ہمارے پرائیم انسٹر ازان ہوتی ہے تو اپنی تقریر بند کر دیتے اس کو کہتے ہیں تم کیوں بند کر دی کیا کیا ارے وہ اللہ کو ماننے والا آدمی ہے وہ دوسروں کے مذہب کی عزت کرنے والا دی ہے اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو شتان والے لوگ ہیں یہ نہیں کرنے لیتے اور جس دین کی ذموار یہ رہنے لیا ہے اب مت گبراہو نہیں ختم ہونے والا ان سے قدر ہی ختم ہونے جب جتنی یہ بات کریں گے اتنا دین پھیلے گا اتنا اسلام پھیلے گا بہت بہت شکریہ آخر دعوتہ الحمدللہ اور بہت شکریہ آخر دعوتہ جسد پہلے گا بہت شکریہ آخر موسیقی